بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم تو آپ بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو وہ تمام لوگ جن کو ہری پیاس کا فلیور اچھا لگتا ہے کیونکہ کافی سٹرونگ سا فلیور ہوتا ہے ہری پیاس کا اور ہری پیاس ویسے بھی رائس کے ساتھ بہت اچھی جاتی ہے اگر آپ فرائیڈ رائس میں بھی اس کو ایٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مختلف پلاو کے ساتھ بھی ہری پیاس کو ایٹ کیا جاتا ہے تو آپ آلو اور ہری پیاس بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے اس کو ہم ککھ ہونے دیں گے اور جو گرین والا پارٹ ہے وہ ہم نے ایٹ کر دینا ہے بلکل لاسٹ میں کیونکہ ہلکی سی بھاپ بھی کافی ہے اس کو ککھ کرنے کے لیے پکانے کے لیے شلی اس کو کر لیتے ہیں سلائس آئل کو ہم نے یہاں پہ رد دیا ہے گرام ہونے کے لیے اور تندوری چکن کو ہم نے مسالے لگا کے رکھ دیں اگر آپ کو لیگز نہیں اچھے لگتی ہیں آپ بلکل سیم جو پروسیجر ہے وہ آپ اس کے چکن کے بریسٹ میں بھی کر سکتے ہیں ویسے مجھے بڑا ڈرائے لگتا ہے وہ پارٹ لیکن چلیں آپ کی اپنی پسند ہے وائل اچھا سا گرام ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ہم نے ایٹ کر دی اس میں ہری پیاس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ شامل کر دیا اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں زیرا تاکہ زیرا بھی اچھا سا اس کے ساتھ روزٹ ہونا شروع ہو جائے اور میں کٹنگ کر لیتی ہوں آلو کی چھوٹے سائز میں کریں گے تاکہ جلدی سے جھٹ پٹ سے آلو گل بھی جائیں اور جب کبھی نہ سمجھ آ رہا ہو کہ کیا پکائیں کیا پکائیں تو آپ یہ ہری پیاز اور آلو کی سبزی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی لائٹ ہے بہت ہی جلدی پک جانے والی ہے صرف پیر اتنی ہی لگے گی جتنی دیر میں آپ کے آلو جو ہے وہ اچھے سے گل نہیں جاتے باقی ہری پیاز میں تو اتنا کوئی لمبا چوڑا کام ہے بھی نہیں انگریڈنٹ بھی تمام ہی یقیناً آپ کے گھروں میں موجود ہوں گے وہ ہی ہمارے ریگولر سے مسالے ہیں جو ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں تو ایسا سٹر کرتے چلتے آلو کے میں کر لیتی ہوں چھوٹے کیوب جیسے ہی آلو گل جائیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہری پیاز کا گرین والا پارٹ ایٹ کریں گے اور اس کو سرف کر دیں گے اسے گھر میں بھی بہت ایزیلی گرو کر جاتی ہے اگر آپ کبھی لگا کے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ زمین ہی ہوں گملے میں بھی لگائی جا سکتے ہیں اور کافی تیزی سے بڑھتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی کوکنگ کے لیے کافی ہو جائے گی لیکن بڑا اچھا لگتا ہے اگر گھر میں کچھ سبزی لگی ہو اس کو دیکھ دیکھ کر بھی ہم بڑا خوش ہوتے رہتے ہیں کبھی فریش ڈنڈیاں نکال کے اور ڈرنشنگ کے لیے یوز کر لیجئے یہاں دھنیا پودینہ ہے کڑی پتہ ہے بہت اچھا ہے کہ ان تمام چیزوں کو لگا لیں ایک تو خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر جب کبھی بھی آپ اپنے کھانوں میں استعمال کریں گی تو بڑی خوشی ہوتی ہے چلیں ایک آلو کے میں نے یہاں پر چھوٹے کیوبز جو ہیں وہ کر لیے ہیں اور تب تک ہماری پیاز بھی اچھی سی سوفٹ ہو رہی ہے صرف زیرہ ہے جو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کوئی دھیر سارے مسالے نہیں ہیں نمک مرچ ہے حلدی ہے اور ساتھی ایٹ کرنے جا رہے ہیں پساوہ گرم مسالہ کچھ ہری مرچیں بھی ہم اس میں شامل کریں گے اگر آپ اس کو سرف کر رہی ہیں رائس کے ساتھ تو پھر ہلکا سا شوربہ بھی رکھئے گا کیونکہ وائل رائس کے ساتھ پھر ہلکا سا شوربہ ہوگا تو وہ اور اچھا لگے گا چلیں تھوڑی سی سوفٹ ہونی شروع ہو گئی ہے پیاز تو اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں یہ ہمارے کیوبز میں کٹے ہوئے آلو تاکہ آلو جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جائے مسالے پہلے ایٹ کر دیں گے ٹماٹر تھوڑا بعد میں شامل کریں گے اس کو کرتے ہیں اچھا سا میکس اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں نمک مرچ اور ہلڈی یہ تین چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹماٹر تھوڑا سا بعد میں ایٹ کریں گے جب آلو ہمارے تھوڑے سے ادگلے ہو جائیں گے چلے میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں لال مرچوں کا پاودر ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہلڈی پاودر تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون لیتے ہیں اور ساتھ ہی ٹماٹروں کی بھی کر لیں گے سلائسز پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ جو آلو ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے گل جائیں پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹماٹر ٹماٹروں کو بھی ہم بھون لیں گے اور لاسٹ میں تو جائے گی اس میں ٹھیر ساری آپ نے ایٹ کر دینی ہے ہری پیاز صرف شامل کریں گے اور مکس کر کے ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے فوراں سے وہ شرنک ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک پکائیں گے تو اس کا جو خوبصورت سا گرین کلر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت ضرورت سے زیادہ شرنک ہو جائے گی تو بہت اچھا ہے کہ بس اس کو ایٹ کریں اور جس طریقے سے ہم ہرا دھنیا ایٹ کر کے اور اتار کے سرف کر دیتے ہیں نا کھانا بلکل اسی طریقے سے ہم ہری پیاز ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور اس کو سرف کر دیں گے چلیں دو عدد ہم نے لے لیے ٹماٹر اور اس کے کر لیتے ہیں سلائسز تھوڑا سا اب میں اس میں پانی ایٹ کر دیتے ہوں تاکہ مسالوں کے ساتھ تھوڑے سے جو آلو ہیں وہ گلنا شروع ہو جائے تو ون فورتھ کپ کے قریب ایٹ کر دیتے ہیں پانی اور اب اس کو کر دیتے ہیں کور ایک دفعہ سٹیم بن جائے تو آج کو بلکل سلو کر دیجے اور اب کیا کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو چکن ہے اس کو بھی اپنے ہی بھاپ میں پکنے دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے تو میں یہاں سے ایک ادد ووک لے لیتی ہوں اور آپ اس کو ضرور رکھئے گا کم از کم تیس منٹ اور اگر ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں تو جب دوپہر کا کھانا بنا رہی ہیں اس کو آپ میرینیٹ کر کے رکھ دیجے اور رات کے لیے جب رات کا ٹائم ہو تو نکالیں اور اس کو کوک کر لیں چھے گھنٹے بھی ہو جائیں تو کافی ہے چلے اب اس کو مسالے سمیت ووک میں رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے اور جو اس کا یہ پکا ہوا مسالہ ہوگا اس کو کر لیں گے ایک طرف اس کو ہم سائیڈ میں سرف بھی کر سکتے ہیں اور جو چکن کی ہماری لیگز ہیں اس کو فرائنگ پین میں یا پھر گریل پین میں اچھا سا ایک کلر لے کر آئیں گے اگر آپ اس کو اون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اسے اس طریقے سے ہی اپنی اس ٹیم میں بہت جلدی بیک ہوگا اس کے بعد اگر آپ اس کو بیک کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اس سے ہی ہوگا کہ ٹائم ڈیوریشن آپ کا اتنا نہیں لگے گا بہت جلدی آپ کی چکن جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ورنہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے اون میں رکھتے ہیں تو کافی ٹائم لگتا ہے چکن کو بھی پکنے میں تو ایک دفعہ اس ٹیم اچھے سے بن جائے تو پھر اس کی آنچ کو بھی کر دیتے ہیں سلو دہی کا پانی ہوگا چکن کا پانی ہوگا اپنے ہی پانی میں یہ چکن اچھی سی اٹلیسٹ ہاف تو گل جائے گی چھوٹا سا بریک ہے ہمارے پاس جیسی اس ٹیم بنتی ہے میں اس کی آنچ کو سلو کر دیتی ہوں اور یہاں پر آلو گل رہے ہیں تو پھر چھوٹا سا بریک ہے جلدی سے جائیے بریک لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک واپس دا چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور ابھی بھی اس میں تھوڑا سا دیر کے بعد میں اٹ کروں گی ٹیم آٹر تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں چکن میں میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا تھا تاکہ اس کو ہیلپ ہو پکنے میں کیونکہ مسالے بھی شامل ہم نے کیے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ چکن جو ہے وہ نیچے سے لگنا شروع ہو جائے تو ایک دفعہ اس کا پانی ڈرائ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ہلکا سا کلر دے دیں گے یہاں پہ جو ہری پیاز ہے اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ جس کو ہم نے ایٹ کرنا ہے بعد میں چھوٹی والی جو گول پیاز ہے اس کے ساتھ بھی آلو پیاز کی سبزی بنائی جاتی ہے اور چھوٹی پیاز کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ اور ذائقہ ہے جب بھی آپ جائیں سبزی والوں کے پاس اکثر انہوں نے الہیدہ بھی کر کے رکھی بھی ہوتی ہے تو گرمیوں میں ویسے بھی پیاز کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے چھوٹی والی گول پیاز ہے لیکن اب تو موسم بھی کافی چینج ہو گیا اتنی زیادہ لگاتار بارشیں ہوئی ہیں کہ اب ایٹ لیسٹ گرمی تو بلکل بھی نہیں ہے بلکہ بعض وقت ٹیپ وارٹر یا پانی جو ہے وہ خاصا تھنڈا لگ رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس موسم میں طبیعت بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سردی اور گرمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے مکس کبھی گرمی لگ رہی ہے اور کبھی کافی ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے تو چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جب بھی موسم میں اس طریقے سے چینجنگ آ رہی ہو اکثر نزلہ زکام بھی ہو جایا کرتا ہے شدید گرمی میں بھی نہ صرف یہ کہ بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی چلیں تھوڑا سا چکن کو بھی الٹ اور پلٹ لیتے ہیں خوب اچھا سا مسالہ لگائیں رکھ دیں کلر ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے آپ کی تندوری چکن دکھنے میں بہت زیادہ ٹیمٹنگ سی لگے گی اس کی سائیڈ ہم نے ٹرنڈ کر دی ہے اور اس کو دوبارہ سے یہاں پر پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر تھوڑی سی ہری مرچیں لے لیتے ہیں اس کو بھی چاپ کر کے میں ہاں ایٹ کر دیتی ہوں اور پھر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹاماتر بھی دو سے تین لے لیجئے ہری مرچیں ہری مرچوں کا فلیور بھی سبزی میں بہت اچھا لگے گا چلے آلو تو پکی رہے ہیں ساتھی شامل کر دیتے ہیں ٹاماتر اور اتنا بھون لیتے ہیں کہ جو ٹاماتر ہیں اس اچھے سے سوفٹ ہو جائیں نظر آنا بند ہو جائیں مکس ہو جائیں اچھا سا گریوی میں پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی پانی ایک کپ اتنا کہ جو آلو میں گلنے کی قصر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور ہم کیونکہ اس کو تھوڑا سا شوربے والا ہی سرف کریں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کو سکانا نہیں ہے بلکہ اسی شوربے کے ساتھ اس کو سرف کریں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ ٹاماتر سوفٹ انہیں شروع ہو جائیں لیکن صرف اتنا کہ ہم اس کو بھون لیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے شوربے کے لیے پانی نمک، مرچ، حلدی یہ ہی ہمارے مین انٹویڈنٹ ہیں جو ہم نے اس میں شامل کی ہیں اور یہ سبزی دکھنے میں بھی اتنی اچھی لگتی ہے تمام خوبصورت سے کلرز اور فریش جب ہم لاسٹ میں اس میں ہری پیاز دھیر ساری ایٹ کریں گے اور اگر آپ اس میں کوئی ٹویسٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر سویا ایٹ کر دیجئے لاسٹ میں وہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے تمام ہری سبزیاں بھی ملا کر پکائی جاتی ہیں لیکن اس میں جو ایک مین فلیور ہوگا وہ ہری پیاز کا ہی ہوگا اور آلو تو ویسے ہی ہر گھر کی پسند ہیں سب سے زیادہ دنیا بھر میں استعمال کی جانے والی سبزی ہے آلو جو بچے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ہر سبزی کے ساتھ اس کو ڈال کر پکایا جاتا ہے خاص طور پر جن گھروں میں بچے ہیں وہاں پر تو آلووں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک میت ہی ہے کہ آلووں سے وزن بڑھتا ہے آلووں میں کاربز ضرور ہیں زیادہ کاربز والی ویجیٹیبل ہے لیکن اگر آپ آلووں کو بیک کر کے کھا رہے ہیں سالن میں ایٹ کر کے کھا رہے ہیں اور ایک موڈریٹ مقدار میں کھا رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے آلووں کے استعمال سے آپ کا ویڈ بڑھے گا انلیس کہ آپ اس کو فرائے کر کر کے کھانا شروع کر دیں کسی بھی چیز کو دیپ فرائے کر کر کے کھانا شروع کر دیں گے تو پھر کیونکہ آئل کا کانٹنٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ویڈ بڑھتا ہے چیزوں کو پکانے کا جو انداز ہے وہ بھی تھوڑا سا ہیلڈی کر لیں اب تو یہ فرائے آ چکی ہیں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ آپ چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں ویڈاوٹ فرائنگ بھی تھوڑا سا ٹیسٹ میں فرق ضرور آتا ہے لیکن یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا چاہئے صحت ہے تو سب کچھ ہے چلیں یہ بھی پکنا شروع ہو رہے ہیں یہاں پر میں چکن کو بھی دیکھ لیتی اتنا پکائیں گے کہ یہ جتنا بھی پانی نظر آ رہا ہے یہ ڈرائے ہو جائے اور مسالہ اچھا سا یہ کک ہواوا تیار ہو جائے گا وائل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور پھر میں اس کو نکال کے الہدہ سے ایک چھوٹے سے ریمکن میں سرف کر دیں گے تاکہ تکوں کے ساتھ آپ اس مسالے کو بھی انجوائے کریں پھر آپ کو کسی کوئی چٹنی کی کسی چیز کی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہوگی آنچ کو میں تھوڑا سا اور کر دیتی ہوں اس کے سلو ابھی تو ہم نے اس کو دیکھچی میں بنایا ہے آپ اس کو اسٹیمر میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں اور اسٹیم کی جو کوکنگ کا میتھرڈ ہے بہت جلدی کوکنگ کرتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ جناب اسٹیم ہو رہا ہے تو شاید پتہ نہیں پکے گا کے نہیں گلے گا کے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بہت ہی زبردست ہی کوکنگ ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی نہیں ٹرائی کیا ہے یہ میتھرڈ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انفیکٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے چیزوں کا چاہے آپ اس طرح سے چکن کو اسٹیم کریں یا پھر ویجیٹیبلز کو چلیں تھوڑا سا آئل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس ایک دفعہ اس کی بھنائی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں اور پھر یہ آرام سے گلتا رہے گا اور جب آلو گل جائیں گے تو بس ہم اس کو سرف کر دیں گے اور آپ اس کا نمک اور مرچ بھی اسی وقت چیک کریں گے جب ہم اس میں گریوی ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ یہ گریوی کے ساتھ اس کا نمک اور مرچ ٹھیک ہے یا نہیں کچھی مرچ کبھی بھی لاسٹ میں ایٹ مت کریں ہری مرچیں ہیں کٹی لال مرچیں ہیں کٹی کالی مرچ ہے اور روزانہ جب ہم اپنی فیملی کے لیے بکھانا بناتے ہیں تو اسپیشلی مرچ کا تو آئیڈیا ہوئی جاتا ہے نمک کا یہ ہے کہ آپ کم ہی رکھا کریں اور گھر میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے دو لوگوں کو زیادہ نمک چاہیے ایک کو کم نمک چاہیے تو نمک کم ہی رکھیں اوپر سے بھی ایٹ کیا جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن زیادہ ہو جائے تو پھر ہامپل بھی ہے بہت زیادہ جب ہم نمک کھاتے ہیں تو ہمارا وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو اچھا ہے کہ نمک کو تھوڑا سا موڈریٹ ہی استعمال کیا جائے چلیں اب ٹاماٹر بھی اچھے سے پس چکے ہیں میں اس میں اب ایٹ کر دوں گی پانی اور گلنے کے لیے رکھ دیں گے اپنی اس آلو پیاس کی زبردست سے خوشبودار سی ہماری سبزی ہے آج کی میری بہت فیبرٹ ہے ویسے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جب آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بنائی تو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اس کو سرف کریں بوائل رائس کے ساتھ کوئی بھگار والے چاول نہیں کچھ نہیں سمپل سے جو سفید رائس ہوتے ہیں اس کے ساتھ سرف کریں اور ہلکی سی اس کو گریوی کے ساتھ بنائیں میں اس میں اب ایٹ کر دیتیوں پانی اتنا کہ آلو بھی گل جائیں اور بعد میں ہمارے پاس ہلکی سی گریوی کے لیے بھی شور برائے جائیں ایک دفعہ اس کی سٹیم بن جاتی ہے تو آنچ کو بھی بند کر دیتے ہیں سوری سلو کر دیں گے اور بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو بریک سے واپس آتے ہیں یہ جو ہمارا تندوری چکن ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے ہم نے اچھا خاصا ٹائم دے دیا ہے اس کو اس ٹیم میں بھی پکنے کے لیے تو چھوٹا سا بریک ہے جلدی سے لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں بریک میں اس کے آلوی چیک کر رہی تھی ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے تو ہم اس کو پکنے دیں گے آرام سے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہری پیاز تو ایک سے دو منٹ اس کو اور پکنے دیتے ہیں آ جاتے ہیں اپنی تندوری چکن کی طرف جس کا مسالہ بڑے اچھے سے کک ہو گیا ہے اور چکن پر بھی ویسے تو کلر آ گیا ہے ابھی آپ کی مرضی اگر آپ اس کو ایکسٹرا گرل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو پین فرائے کرنا چاہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا پین فرائے کروں گی تاکہ اوپر سے اور بہت ہی زودسی ٹیمٹنگ سی ہو جائے تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ادد فرائنگ پین اور یہ جو مسالہ ہے یہ ہم اسی میں ہی رہنے دیں گے اور یہ جو لیگز ہیں اس کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ کوئلہ میرے پاس موجود ہے اگر چاہیں تو کوئلے کی دھونی بھی دی جا سکتی ہے تندوری چکن ہے تو ایک سوردس سا کوئلے کا فلیور دینے کے لیے ویسے بہت زیادہ اگر کنٹینیوسلی آپ کوئلے کی دھونی دیتے ہیں چیزوں کو تو پھر صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اکیشنلی کر لینے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار کے لیے یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادد ٹانگ تاکہ ہم ایزی لی یہ جو لیگز ہیں ان کو اٹھا کے اور فرائے کر لیں ایک وقت میں ایک ہی کر لیتے ہیں فرائنگ پین بہت زیادہ بڑا ہمارا نہیں ہے اور یہ جو مسالہ ہے اس کو ہونے دیتے ہیں ہماری چکن اندر سے بھی بہت اچھی سی گل چکی ہوگی اگر پورا ٹائم آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیس منٹ میں چکن اچھے سے گل جاتی ہے اور تھرٹی منٹس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کی چکن نہ گلی ہو کیونکہ لیگ پیس تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے بنیزبت اس کے اگر آپ سینے کا حصہ پکا رہے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی وینز زیادہ ہوتی ہیں ہڈی تو اس میں بھی ہے لیکن اس میں زیادہ جوائنٹس ہیں تھوڑا سا کوکنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے چکن کی لیگ کا اگر آپ فرائے کر رہے ہیں سٹیم کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ ہماری چکن اچھے سے گل گئی ہے صرف دونوں طرف سے میں اس کو تھوڑا سا فرائے ہونے دیتیوں اور اس کو نکال کے کر دیں گے سر پیاز میں نے لچھے کاٹ لیے ہیں تھوڑا سا لیمن ایٹ کر دیں گے کچھ کرین کلر ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھر میں مزیدار سی تندوری چکن بنائیں اور انجوائے کریں یہاں پہ اس کا مسالہ بھی پک رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم یہ باربی کیونکہ بات کرتے ہیں کافی ڈرائے ڈرائے سا لگتا ہے ہمیں یہاں تو چکنی چاہیے ہوتی ہے یہاں میں مسالہ چاہیے ہوتا ہے یہاں میں سلاح چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ کھانے کے لیے تو آپ اسی کا مسالہ اس کے ساتھ سرف کیجئے گا جس میں چکن کا بہت ہی زوردستہ ٹیسٹ بھی ہے اور آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بہت انجوائے کریں گے چلیں ایک عدد میں یہاں سے پلیٹ لے لیتی ہوں اچھا جب تک یہ ہو رہی ہے آلو میں بھی بہت ہی تھوڑی سی کسر باقی تھی بریک میں میں نے اس کا نمک اور مرچ بھی چیک کر لیا تھا تھوڑا سا سف میں نے اس میں نمک اور ایٹ کیا ہے اور اتنی گریوی ہمیں اس کی چاہیے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ سرخ سرخ پیاز نہیں ہری پیاز پوری سی گارنیشنگ کے لیے بچا لیتے ہیں آنچ کو بھی میں یہاں پہ کر دیتی ہیں بن تھوڑا سا ایٹ کریں گے پسا و گرم مسالہ ذرا سا یہ ہو گیا اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور اب ہم اس کو کریں گے سرب یہاں پر جو ہماری چکن ہے اس کو نکال لیتے ہیں چلے جی اور دوسرا پیس ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں مسالے کی آنچ کو بھی ہم کر دیں گے بن اس مسالے کو بھی چھوٹے سے ریمکن میں نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں کچھ پیاز کے لچھوں کے ساتھ تو یہ میرے پاک یہ قدر خوبصورت سا پیالہ موجود ہے پلیٹر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لیجئے آپ اپنی ریسیپی کے لیے اور اس میں میں نکال لیتی ہوں یہ آلو پیاس کی سبزی خود اس میں اتنے کلرز ہیں کہ کسی بھی گھرنشنگ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی میں اس میں ہری پیاز ہی اوپر سی اٹ کروں گی اور بس ہم نے ہری پیاز کو اٹ کر کے اس کو بلکل بھی پکایا نہیں ہے ری کیپ بریک ہے جلدی سے جائیے چھوٹا سا ری کیپ بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی بلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد تڑکہ میں آج بننے جا رہا ہی ہے مصور کی دال اور ساتھی بنیں گے چاول اور اس کے ساتھی گرل فش بننے جا رہی ہے ویسے دال چاول کے ساتھ مچھلی بہت اچھی لگتی ہے بہت ہی مزیدار سا مینی ہوئے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور ساتھی تندوری چکن اس کا مسالہ اور ہم نے آلو پیاس کی سبزی جو ہے وہ سرف کی اس کو رائس کے ساتھ سرف کیجئے گا تو امید کرتے ہیں آج کا مینی ہو آپ کو اچھا لگا ہوگا ضرور بنائیں گے ٹرائی کریں گے اگر پھر بھی آپ لوگوں سے کچھ رہ گیا ہو تو رات میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ضرور دیکھ لیا کریں دعوت کے پیچ پر ریسپی اپلوڈ کی جاتی ہے اور جو ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں فرنڈز اور فیملی میں بھی اس کو شیئر کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی ویدن ویک شو کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو تمام ہی ویک ہمارا پورا ویک بہت ہی ٹیمٹنگ سا ہے مزیدار سا ہے ضرور دیکھتے رہیے گا اور اب وقت ہی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل اگر زندگی اور صحت نے ساتھ دیا بہت ہی مزیدار سے ٹیمٹنگ سے وینیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بے ہت خیال مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقا